بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس اگست تک ویتنام سمیت تین دیگر ملکوں کی درخواست پر ور کرے گا ذرائقہ بتانا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے کرز پروکرام کی منظوری اگلے ماہ تک موقع کر دی گئی ہے جبکہ دوست ممالک سے بار ارب ڈالر کرز بروقت رول آور نہ ہونے کو تاخیر کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے بورڈ جلا سے پہلے ایکسٹرانل فرنانسی کی ایکیندہانیوں کی شرط لگا رکھی ہے پاکستان کے پاس سعودی ارب کے پانچ ارب ڈالر چین کے چار ارب ڈالر اور یو اے ای کے تین ارب ڈالر ڈیپوسٹ ہیں ذرائقہ کے مطابق حکومت تین امالک کے بار ارب ڈالر کے ڈیپوسٹ رول آور کرانے اور کمیشل کرز کی ری فینانسنگ کے لیے کوشہ ہیں جبکہ پاکستان کو روہ عمالی سال کمیشل کرز سمیت مجموعی طور پر چبیس ارب چاریس کروڑ ڈالر کے برونے ادائی کیاں کرنی ہیں ازام آباد وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سمگلنگ کے ناسور کے ملک سے مکمل خاتمے کے لیے تمام ادارے اپنی کوششیں تیز کریں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سے دارت سمگلنگ کی روکتام سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا جس میں متعلقہ اداروں کے کام نے شرکت کی اور اجلاس میں سمگلنگ کی روکتام اور اب تک کی نتائج پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے حدایت کی کہ سمگلرز ان کے سہلتکاروں اور ٹرانسپورٹرز کی سمگلنگ میں سمال ہونے والی گاڑیاں ضبط کر کے کاروائی کی جائے سمگلنگ میں ملوث افراد کو پاکستان کی موشق کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سمگلنگ کی روکتام کے لیے جدید ٹکنولوجی کا استعمال یقینی بنایا خوش آئندہ امر ہے کہ مطلقہ اداروں کی کاروائیوں کے نتیجے میں سمگلنگ میں کمی واقع ہوئی ہے ایف پی آر وزارت داخلہ اور دیگر ادارے آپس میں تعاون مزید بہتر کریں لندن پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے برطانیہ کے نومنتخب وزیراعظم کیرس ٹرمر سے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے حوالے سے اگاہی بڑھانے کے لیے مدد چاہیے اڑیالہ جیل سے عمران خان نے انونتخب برطانیہ وزیراعظم کو انتخابی فتح پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے برکنی کو سمجھنے کے لیے ذرا تصور کریں کہ برطانیہ انتخابی مہم میں لیبر پارٹی کے سینئر اہنماوں کو راب کے سناٹے میں اگوار کیا جا رہا ہو اپنے بکلا کے توسط سے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک برس ہونے کو آیا ہے مجھے ساتھ فٹ چوڑائی اور آٹھ فٹ لمبائی کی موت کو کوٹری میں قید کر کے رکھا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جو بلعموم دہشتگردوں اور ان لوگوں کے لیے مختص ہوتی ہے جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہو چیرمن فیڈرل بورڈ آف ریوینو ایف پی آر راشد لنگریال نے افسران کی طرف سے من پسند تیناتیاں کروانے کے لیے دباؤ ڈلوانے والے افسران کو متنبہ کر دیا ہے کہ ٹرانس فاربر پوسٹنگ کے لیے غر قنونی طریقے کا استعمال بدتمیزی تصور ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ایف پی آر پر دباؤ ڈلوانے والے افسران کو فوری طور پر موطل کر کے ان کے خلاف اتحادی بھی کاروائی کی جائے گی چیرمن ایف پی آر نے کہا ہے کہ افسران کا من پسند پوسٹنگ لینے کے لیے اثر و سوخ کا استعمال تشویش ناک ہے تیناتیوں کے لیے اثر و سوخ کا کلچر ادارے کی جڑے کھوکھلی کر رہا ہے چیرمن ایف پی آر کا کہنا تھا کہ میڈ لیول کیریر افسران بھی اثر و سوخ کے ذریعے من پسند پوسٹنگ کے خواہ ہیں ایسے افسران جونئرز کے لیے انتخاب کا ناکس موڈل بنا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ برونی اثر و سوخ کا استعمال میس کنڈیکٹ کے زمرے میں آتا ہے اگر کسی افسر کا صحیح مسئلہ ہو تو تیناتی کے وقت اس کی پریشانی کا خیال رکھا جائے گا تاہم افسر کو اپنی پریشانی کا تحریری ثبوت دینا پڑے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان ٹیسٹ سیوریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا راولپنڈی میں آج صبح صویرے تیز پارش ہوئی جس کے بعد کیلی آٹ فیلڈ کے بائیس ٹاس تاخیر کا شکار ہے ہیڈ کیوریٹر ٹونی ہیمنگ بھی پیچ پر ایمپارز کے ہمراہ موجود ہیں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی گیارہ رکنی ٹیم کا اعلان تاہم پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے آٹ فیلڈ پر گرانڈ مین نے کورز ہٹانا شروع کر دی ہیں اور جلد ہی انسپیکشن کی جائے گی واضح رہے کہ پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں چار فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی پاکستان کی فائنل 11 میں کپتان شان مسود، ساؤت شکیل، عبداللہ، شفیق، بابر آسم، خورم شہسات، محمد علی، محمد رسوان، نسیم شاہ، سائم عیوب، سلمان آگا اور شاہین شاہ فریدی شامل ہیں کپتان شان مسود پہلی مرتبہ ہوم سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے نیوز چوریو سے فروقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز روپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکی خبر